بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کچھنے سبارف امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویسے آپ کو پتہ ہے موسم کی تبدیلی ہے اور سب کو بخار اور زکاہ ہمیں اس کا چھٹ پٹ سا حل ہے میرے پاس وہ ہے یہ اخنی مٹن کی ٹھیک ہے میں یہاں بناوں گی مٹن کی اخنی لیکن آپ کسی بھی یعنی لینکے بیف مٹن یا چکن کی بھی بنا سکتے ہیں میں مٹن کی بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے جی مٹن تین پاؤ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی ہڈیاں بھی استعمال کی ہیں اس سے زیادہ اچھی اخنی بنے گی آپ کی ٹیش بھی اچھا آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے ساتھ لے لی ایک چھوٹی پیاز اس کو چار حصوں میں کر لیا اور میں نے کچھ جوے لی ہیں یہ تقریباً ٹین ٹو تھرٹین ہوں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے جو چیزیں چاہیئے وہ ہے صرف کالے مرچ اور نمک حسب ضرورت اور میں نے یہاں پہ لی ہے وہ ہاف آف ٹی سپون میں نے لے لی ہے ہاف آف ٹی سپون لی سوری ٹیبل سپون اور میں نے لے لیا ٹو کیجی پانی بہت ہی آسان اور سیمپل سی رسپی ہے ٹھیک ہے اور جلدی سے بنائی اچھا جی میں جڑ بٹ بنانے لگی اس لیے میں ککر کا استعمال کر رہی ہوں تو میں نے اب کیا کیا کہ میں نے مٹن اپنا ڈال دیا اس میں ککر میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا پانی بسم اللہ منعیم ساتھ ہی میں نے پیاز اور لیسن کے جوے ایڈ کر دیئے اور میں نے ساتھ ہی اس کے نمک اور کالے مرچ جو میں گھر میں ہی اس کا پوڈر بناتی ہوں میں نے وہ بھی کر دی ایڈ یہ بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں سپیشلی بچوں کو بچوں کو پلائیے جو نزلہ زکان ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے جی تو میں نے پریشر کو کر رکھ دیا چھولے پہ ساتھ سولہ پہ میں نے رکھا اور یہ میں نے اب کر دیا بند دس منٹ کے لیے میں نے رکھا تھا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چھبیس ہو چکے ہیں اچھا جی تو اس کا کافی ٹائم میں نے اس کو رشت دی اور اس کے بعد میں نے پانی پھلایا تاکہ یہ سیفٹی میئرز ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب میں اس کو کھولوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی دس منٹ میں ایک نی تیار ہے اور بہت مزے کی تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور جلدی سے یہ فلو بھی ٹھیک کر دیتی ہے آپ کا تو آپ میڈیسنز استعمال کرنے کی بجائے آپ گھریلو ٹوٹ کے استعمال کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے میڈیسن کے سائٹ افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا تو کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہوتا تو آپ زیادہ پریفر کیجئے یہ اکنی گرہ اور میڈیسن کو کہہ دیں بائے بائے تو اگر آپ کو میڈیو پسند دے گئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ